اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کے آج اس ویڈیو کے اندر میں نے اپنی سمپل سی فرائیڈے مورننگ کی سیلف کیر روٹین آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی موٹیویٹ ہوں اور آپ بھی اپنی سیلف کیر کریں ہر فرائیڈے میرے یادت ہے کہ صبح کاظم کو سکول بھیجنے کے بعد کچن ویچن سب صاف کر کے سب سے پہلے میں شاور لیتی ہوں پھر اس کے بعد اپنی سکن کیر وغیرہ کرتی ہوں ہلکا پلکا سا تیار ہو کے پھر باقی کام کرتی ہوں اس فرائیڈے پہ میں نے تھوڑا سا فیشل بھی کیا تھا گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں سب سے پہلے میں نے کہہ کیا نہائی نہانے کے بعد میں نے اپنی کلینزنگ کی کلینزنگ کے لیے میں نے ہاف ٹی سپون اورنج پل پاورڈر لیا اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون ہی اٹ کیا چاولو کا آٹا یہ رائس پاورڈر آپ کے لو اور اس کے اندر میں نے کچھا دودھ اٹ کر کے اچھے سے مکس کیا اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیا رائس پاورڈر کے اندر بھی انٹی اکسیڈن پروپٹیز ہیں اور اورنج پل پاورڈر کے اندر بھی ابھی تو اورنج کا سیزن ہے آپ اورنج کے چھلکے جمع کر کے اس کو ڈرائی کر کے گرائنڈ کر لیں اس کو چھان لیں اورنج پل پاورڈر آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کی ویڈیو میرے یوٹیوب پہ موجود ہے باقی اگر آپ کو بنا بنایا لینا ہے تو پھر آپ کو اوری اور کا جو ہے یہ مل جائے گا رائس پاورڈر بھی اور اورنج پل پاورڈر بھی بہت اورگینک ہے اور بیسٹ کالیٹی ہے گھر میں بنانا ہے تو چاولو کا پاورڈر اورنج پل پاورڈر دونوں ہی آپ گھر میں بنا سکتے ہو دودھ میں نے اس لیے اٹ کیا ہے کیونکہ ابھی موسم جو ہے وہ کافی ڈرائے ہے تو آپ کی سکن ڈرائے نہ ہو مزید اس لیے آپ کچھے دودھ کا استعمال کریں اچھے سے اسکن کو آپ نے پانس سے چھ منٹ تک اچھے سے کلینز کرنا ہے اچھا اگر آپ کی اسکن جو ہے بہت سینسٹیو ہے یا فیس کی اوپر دانے ہے تو آپ نے بہت رگڑنا نہیں ہے آپ نے جو ہے لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ دینا ہے پھر ایک منٹ جسٹ اپنی اسکن کو آپ نے کلینز کرنا ہے اگر آپ کی اسکن ایکنی پرون ہے یا پھر آپ کی اسکن سینسٹیو ہے بہت اچھے سے یہ اسکن کو برائٹن اپ کرتا ہے دونوں چیزوں کے اندر ہی ایسی پروپرٹیز ہیں جو اسکن کو برائٹن اپ کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہیں میں نے جو ہے تھوڑا سا یہاں سے ہٹا کے آپ کو دکھایا کہ اگدم سے اسکن اتنی گلوئنگ ہو جاتی ہے برائٹن اپ ہو جاتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ گھر میں سے ہی نکال کے اپنی سیلف کیر کر سکتے ہیں میں نے کوئی بھی بزار کا یا کوئی ایکسپینسف پروڈکٹ نہیں بتایا دوسری سٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سکن کو سکرپ کرنا ایکسولییٹ کرنا ہے خاص طور پر سردی میں ایکسولییشن بہت ضروری ہے آپ نے آدھی چمچی جو ہے وہ اوٹ میل پاورڈر لینا ہے یہ میں نے گھر میں پاورڈر بنا کے رکھا ہے تھوڑا سا دلیا لے لیں گہوں کا یا جون کا جو بھی دلیا ہے اس کا پاورڈر بنا لیں اس کو چھان لیں پھر اس طریقے سے میں نے یہ بادام کا پاورڈر بنایا تھا فریش بادام لے لیں اس کچھ سے آپ پاورڈر بنا لو اور وہ لے لو ہاف ٹی سپون اوٹ میل پاورڈر یعنی دلیے کا پاورڈر ہاف ٹی سپون آپ لے لو بادام کا پاورڈر اور اس کے اندر پر ایک چمچہ دھائی اٹ کر کے پیسٹ بنا لو اور اس پیسٹ کے ساتھ اسکن کو آپ ایکسولییٹ کرو جو آلمنڈ ہے اس کے اندر وائٹامن ای ہے سردیوں میں بہت بیسٹ ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ بھی کرے گا موسٹرائز بھی کرے گا برائٹن اپ بھی کرے گا اسی طریقے سے اوٹ میل یعنی دلیا ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اسکن کو برائٹن اپ کرنے میں بہت حال پڑتا اور یہ وہ انگریڈینٹس ہیں وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سکن کو نقصان نہیں پہنچاتی اور سستی چیزیں ہیں کوئی مارکٹ کی کیمیکل والی چیزیں نہیں ہیں دہی آپ کی سکن کو نیچرل ہائیڈریٹ کرتی ہے تو دہی آپ نے لازمی ایٹ کرنی ہے اچھے سے آپ اپنی سکن کو دو سے تین منٹ تک ایکسولیٹ کریں ہلکے ہلکے ہاتھ سے اور اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر دیں چیک ہے تو یہ ایک بیس طریق ہے اب ہم آجاتے ہیں فیس مساج کے پر فیس مساج is very compulsory specially سردی میں آپ دو سے تین جو ہے وائٹامنی کی کیپسولز سپون ایٹ کرو گلیس ریم اب اس کو اچھے سے مکس کرو ہاتھوں پہ اور اس کے ساتھ اپنے فیس کو آپ نے مساج کرنا ہے پہلے پورے فیس پہ لگا لیں اور پھر اوپر کی سائیڈ پہ ہمیشہ فیس کو جب مساج کرتے ہیں چاہے وہ چیکس ہو نوز ہو فور ہیڈ ہو یا ڈبل چن کو آپ مساج کر رہے ہو ہمیشہ اوپر کی سائیڈ پہ مساج کرتے ہیں تاکہ سکن لیفٹن اپ لگے پلس یہ کہ جب آپ چیکس پہ مساج کرتے ہو تو آپ کے چیکس بھی کھچے کھچے لگتے ہیں ٹائٹ لگتے ہیں اور ایک گلو سا بھی آ جاتا ہے ایک دم سے بلرڈ سرکولیشن ہو جاتی ہے فیس پہ ایک سے دو منٹ آپ اچھے سے مساج کرو مساج کرنے کے بات پھر آپ فیس کو واش کر لینا میں آپ ایک ایڈیشنل سٹیپ کری ہوں مجھے فیشل ہیئرز ریمووو کرنے تھے تو میں نے کہا بھی میرے فیس کے اوپر آئل آلریڈی لگا ہوا ہے اچھے سے جو میرا بلیڈ ہے وہ گلائیڈ ہو جائے گا تو میں نے اپنے فیشل ہیئرز بھی ہاتھ کے ہاتھ ریمووو کر لیے تھے آپ نے اگر یہ سٹیپ نہیں کرنا تو سمپل آپ فیس کو واش کر لو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے لاس سٹیپ پہ آئیں گے اور جو کہ ہے فیشل ماسک تو اس طریقے سے تھوڑا سا ٹائم نکال کیونکہ صوبہ کے ٹائم تھوڑا سکون ہوا ہوتا ہے کازم سکول گیا ہوا ہوتا ہے جلیلی سارے کام ہو جاتے ہیں کیونکہ میں صویرے اٹھتی ہوں تو صویرے جب آپ اٹھتے ہو تو پھر بہت سارے کام آپ کے مینیج ہو جاتے ہیں فیس ماسک میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ریزرٹ بڑا ہی کمال کا ہے آپ نے ون ٹی سپون کیولین کلے لینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دراز سے رام سے مل جائے گی مجھے لنک ملے گی تو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں ایک دو چمچس میں دودھ دالے اچھا سی مکس کریں سپوز اگر آپ کو یہ کلے نہ ملے تو پھر آپ جو ہے ہاف ٹی سپون سوکھا دودھ لے لو ہاف ٹی سپون اس کے اندر اٹھ کر دو چاول کا آٹا یا پھر اوٹ میل پاوڈر اس کے اندر دودھ اٹھ کر دو اس کا ماس لگا لو ویسے تو اگر آپ یہ کلے لے لو تو بیسٹ ہے یہ بہت اچھی ہے سکن کو انسٹینٹ گلو دیتی ہے اور برائٹن اپ کر دیتی ہے سکن کو اور اتنی کوئی ایکسپینسیب بھی نہیں ہے یہ آپ کو رام سے دراز سے مل جائے گی میں آپ کو لنک جو ہے نا ڈھونڈ کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہ ایک آپ لے کے رکھ لو اچھا سی مکس کرو فیس پر ماس لگاؤ پندرہ منٹ کے لیے لگا کے چھوڑ دو آفٹر فیفٹین منٹس یہ ڈرائے ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ جو ہے تھنڈے پانے سے ساری سادے پانے سے اپنے فیس کو واش کر لیں میں آسا آپ کو ہٹا کے دکھا رہی تھی کہ سکن کتنی اگدم سے برائٹن اپ ہو جاتی ہے پیاری ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے سیمپل چیزیں گھر کی چیزوں کے ساتھ ہی آپ اپنے سیلف کیر بھی کر سکتے تو اکثر ویڈیوز میں لڑکیاں بولتی ہیں آپ بھی پروڈکٹس بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں ہم سیلف کیر نہیں کر سکتے تو یہ ایک بہانہ ہے آپ گھر کی سیمپل چیزوں کے ساتھ بھی اپنی سیلف کیر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اچھے سے سکن کو بعد میں ماسٹرائز لازمی کیا کریں تاکہ آپ کی سکن مزید ڈرائے نہ کیونکہ سردی میں ڈرائے ویڈر میں میں ویسے سکن ڈرائے ہو رہی ہوتی ہے تو پھر میرے خیر بالوال بھی ڈرائے ہو گئے تھے پھر تھوڑا سا میں نے کاجل لگایا تھوڑا سا ٹینٹ لگایا پوفیوم لگایا اور میں ریڈی ہو گئی تو یہ میری اکثر فرائیڈے کی مارننگ کی روٹین ہے کہ صبح میں کازم کو سکول بیجھ کے کچن ویچن صاف کر کیا اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی سیلف کیر کرتی ہوں اس طریقے سے تھوڑا سا ریڈی ہو جاتی ہوں سکن کیر بھی کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے پھر میں اپنی کوکنگ وغیرہ سٹارٹ کرتی ہوں تو اس طریقے سے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ صبح میں وقت نکال کے اگر بچے ہیں تو ان کو سکول بھیجھ کے جب سو رہے ہوں جب وہ بیزی ہوں تو پھر آپ ٹائم نکال کے اپنی سیلف کیر کریں ایک ساتھ سب کچھ نہ کریں بھلے تھوڑا تھوڑا کر کے کریں لیکن اپنا خیال خود رکھیں کوئی آپ کا خیال رکھنے کے لیے نہیں آئے گا آپ نے ہی اپنا خیال خود رکھنا ہے ضروری نہیں کہ جب باہر جائیں تب ہی پرفیوم لگائیں گھر میں رہ کے بھی آپ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں گا دعا میاں رکھیں گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تل دین دعا میاں رکھیں گا اللہ حافظ